اللہم صلیتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و غارب و سلیم و خاتمہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنہید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو عنیس محمد برکت علیہ علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا افضل الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سب سے افضل درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنوائت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر ان لوگوں کا جو اس زمانے کے بعد آئیں گے یعنی میرے صحابہ کا زمانہ پھر ان لوگوں کا زمانہ جو اس کے بعد آئیں گے یعنی تابعین کا زمانہ اور آج ناظرین کرام بس یہ سمجھ لیجئے کہ اسی زمانے کی ایک انتہائی خوبصورت انتہائی حسین اور انتہائی بلند پایا شخصیت کی بارگاہ میں ہم حدیہ تہنیت پیش کریں گے اور ان کے غلاموں کے ریجسر میں ہم سب مل کر یعنی ہم بھی اور وہاں جو آپ موجود ہیں مل کر انشاءاللہ اپنا نام ان کے ریجسر میں لکھوائیں گے بات یہ ناظرین کہ خاندان بنو حاشم سے پڑھ کے کسی خاندان کی شان نہیں ہے اور خاندان بنو حاشم سے پڑھ کر کسی خاندان کا مقام نہیں ہے ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہہ فرماتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں نے زمین کے مشارع مغارب اُلڑ دی ہے کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں پایا اور بنی حاشم سے پڑھ کر کسی اولاد کو اتنی افضل اور عالی نہیں پایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تمام گھرانوں سے افضل ہے اور آج ناظرین کرام تذکرہ پاک ہے خاندان بن حاشم کے ایک ایسے ہی خوبصورت اور انتہائی انتہائی حسین ترین چاند کا کہ جن کے دادا جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا ہیں جن کے والد ترجمال القرآن امام المفسرین جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چتہزاد بھائی ہیں اور جو خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں بھتیجیں ہیں جن کو ایک روایت کے مطابق جس رات مولا کائنات مولا علی کرم علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی اسی رات اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں خلق فرمایا یعنی ان کی پیدائش ہوئی اور ایک روایت کے مطابق آپ کا نام مولا کائنات مولا علی کرمولا وجل کریم نے خود رکھا یعنی عطا فرمایا اور گٹھی بھی مولا کائنات مولا علی کرمولا وجل کریم نے عطا فرمائی جن کو دنیا سر جھکا کر حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کے نام سے جانتی ہے جو نہائیت حسین و جمیل تھے ناظرین نہائیت حسین و جمیل تھے علامہ ابن سعید رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان جیسا روح زمین پر حسین و جمیل قریشی نہیں تھا قد انتہائی بلند نہائیت بلند تھا یعنی اتنا بلند و بالا قد تھا کہ جس وقت آپ تواف کیا کرتے تو آپ سواری پر محسوس ہوتے ہیں یعنی لوگ ایسا محسوس ہوتا جیسے آپ کے گرد گھوم رہے ہیں اور آپ سواری پر تواف کر رہے ہیں حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم علم و عمل کا مکمل طور پر مجسمہ تھے در حقیقت ناظرین آپ کا جو عمل تھا وہ آپ کے علم پر بھاری تھا اس پر حاوی تھا آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کے فرزند تھے اسی لئے آپ کو علم تو وراثت ہی میں مل گیا تھا احادیث نبوی کا ایک حصہ آپ کے حفظے میں محفوظ تھا ابن سعید نے آپ کو قلیل الحدیث تابعین میں لکھا ہے احادیث میں آپ نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر اکابر صحابہ سے استفادہ کیا آپ کا جو میدان عمل تھا ناظرین وہ بڑی کمال بات ہے دیکھئے میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں کہ بہترین جنگ جو مسلمان لڑتا ہے ناظرین بہترین جنگ وہ بنیادی طور پر جائے نماز پر لڑا کرتا ہے اور انسان کو اگر یہ پتا ہو جائے کہ اس کی دعا میں کتنی طاقت ہے تو پھر یقین مانیے اسے ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت نہیں تو آپ کا جو میدان عمل تھا بنیادی طور پر وہ یوں سمر لیجئے حجرہ عبادت تھا اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد بزرگ تھے ایک دن میں ہزار رکعتیں نماز ادا کیا کرتے تھے اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے اسی وجہ سے ناظرین آپ کو سجاد کے لکب سے پکارا جاتا تھا آپ اسی سے مشہور تھے موت کے وقت تک آپ عبادت و ریاضت میں یعنی مکمل طور پر لگے رہے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں آیا اپنے مذہبی کمالات کی وجہ سے قریشیوں میں آپ بڑی عظمت رکھتے تھے جب آپ مکہ جاتے تو سارا خاندان جمع ہو جاتا تھا حتیٰ کہ حشام بن سلیمان مغزومی نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حج یا عمرہ کر کے مکہ میں حاضر ہوتے تو مسجد حرام میں قریش والے اپنی مجالس کو ختم کر دیا کرتے تھے اور اپنے حلقوں کی جگہوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور آپ کی تعظیم کے لیے آپ کی مجلس سے وابستہ رہتے تھے اور اگر آپ بیٹھتے تو وہ لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے اور اگر آپ کھڑے ہوتے تو وہ لوگ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے یعنی آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے اور اگر آپ چلتے تو وہ سب کے سب آپ کے ساتھ پیدل چلنا شروع کر دیتے اور مسلسل ایسا ہی کرتے رہتے حتیٰ کہ آپ حرم پاک سے باہر چلے جاتے یعنی بنو حاشم کے اس حسین ترین شخص کی ناظرین ان کی شخصیت میں وہ کرزما تھا کہ لوگ آپ کی شخصیت کے کرزما میں مکمل طور پر کھو جایا کرتے تھے آج ہم بھی ناظرین کوشش کریں گے کہ ان کی شخصیت کے قدموں میں کھونے کی کوشش کریں گے یعنی ان کی قدمین شریفین میں کھونے کی کوشش کریں گے کہ میرا ایمان ہے صاحب جو ان ہستیوں کے قدموں میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے دراصل وہی سب کچھ پا لیتا ہے اسے دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جائے کرتی ہے ہمارے ساتھ تین شخصیات تشریف فرمائیں پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز علیم دین محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز علیم دین محترم جناب ڈاکٹر سید وقاش حاشمی صاحب اور تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز علیم دین محترم جناب مفتی محمد آصف مدنی صاحب اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف سناخان جناب حافظ محمد گوھر رانہ صاحب منقبت کا نظرانہ پیش کریں گے آپ تینوں آپ کو خوش آمدید اسلام علیکم آپ سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ بڑی کمال شخصیت ماشاءاللہ اور لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ بنو حاشم کا مقام اور بنو حاشم کی جو مطلب ظاہر ہے نسل پاک ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے خوبصورت سے گوھر نایاب عطا کیے سب سے پہلے آپ کا تعرف اور آپ کا نصب پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب القرشی الحاشمی رضی اللہ تعالی عنہم ایک ایسی شخصیت جن کو اللہ تعالیٰ نے زہد و ورہ بھی عطا فرمایا علم و تقوی بھی عطا فرمایا اور خاندانی وجہت بھی عطا فرمائی آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے ابتدائیے میں آپ کی سیرت کے چند پہلوں کا ذکر کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے ایک حسین موقع ہے کہ وہ عظیم شخصیات کے بعض اوقات جن کے نام بھی نہیں سنے ہوتے ان کی تفصیلی سیرت ایک گھنٹے کے مختصر عرصے میں آپ تک پہنچ جاتی ہے تو اس سے فوائد حاصل کرنے چاہیے آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو محمد ہے اور اگر آپ کے سلسلہ نصب کا آپ نے چونکہ ذکر کیا ہے تو میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں کہ آپ حضرت علی ہیں بلکہ وہ روشنی آپ پر پڑی تو آپ جگمگا اٹھے نصب کی روشنی آپ حضرت علی ہیں آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے رئیس المفسرین ابن ام نبی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے دادا جان حضرت عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم ہیں اور ان کے والد محترم یعنی آپ کے پردادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اب اگر آپ اس پورے سلسلوں کے دیکھیں تو چونکہ آپ کا یوم ولادت ایک روایت کے مطابق حضرت مولا کائنات کا یوم شہادت ہے تو اس دن چونکہ آپ کی ولادت ہوئی اسی نسبت سے آپ کا نام علی اور آپ کی کنیت ابو الحسن رکھی گئی اور ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ آپ کا نام حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنے نام پر علی رکھا تو وہ نسبت بھی حاصل ہو گئی اور اگر اس نسبت پر غور کریں یہیں بھی ذرا سے رکھ کے تھوڑا سا بات کو آگے بلائیں یا اگر اسی نسبت پر غور کریں تو کمال بات ہے کہ مولا کائنات جو پوچھتے رہے کہ عبداللہ کدھر نے بتایا گیا جی اولاد کی ولادت ہوئی ہے پھر آپ گھر پہ گئے جا کے نام رکھا پھر گھٹھی پلائے تو جن کو مولا کائنات نے گھٹھی پلائی ہو ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بات کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہے کہ خلافہ راشدین ان کا بڑا عدب کیا کرتے تھے یعنی حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کبھی سواری پر گزر رہے ہوتے اور وہاں پر حضرت عباس موجود ہوتے تو آپ ان کے عدب و احترام میں سواری سے اتر جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امہ محترم ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں جن کا لقب ہے رئیس المفسرین اور قرآن کا عالم جنہیں کہا جاتا ہے اور آج بھی اگر آپ کتوب تفاصیر پڑھیں تو آیات کی تفاصیر میں اکثر جو روایات ملتی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ملتی ہیں یہ علم آپ کو کیسے حاصل ہوا چونکہ آپ نے بچپن میں نبی کریم کی صحبت پائی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی تو آپ جو ہے وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جایا کرتے تھے اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ رات کو وہیں سو جایا کرتے تھے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس طور پر حاصل ہوئی ایک بار یوں ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر آرام فرما ہو گئے صبح کے ٹائم نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کو وضو کے لئے پانی درکا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا نماز عدا فرمائی اور اس کے بعد حضرت محمونہ سے پوچھا کہ پانی کون لے کر آیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو پانی آپ کے لئے لے کر آئے تھے یہ حضرت عبداللہ بن عباس تھے تو نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اللہم فقہہ وعلمہ التعویل کہ اے اللہ تو انہیں فقاحت اتا فرما اور علم تعویل اتا فرما تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کی دعا نے آپ کو کیسا شرح صدر ادا کیا اور پھر اگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بات کرے تو انہوں سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ بڑے ہیں یہ نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم بڑے ہیں تو کیا خوبصورت معدبانہ جواب دیا کرتے تھے کہ بڑے تو نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم ہی ہیں البتہ پیدا میں پہلے ہو گیا تو یہ عدب کا عالم تھا اور پھر چونکہ عمر میں زیادہ فرق نہ تھا دو سے تین برس کا فرق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اور حضرت عباس کی عمر مبارک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچپن کے معاملات تھے ان کا مشاہدہ حضرت عباس نے کیا کہ آقا جہاں انگلی کیا کرتے تھے چاند ادھر ہو جایا کرتا تھا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تو یہ وہ تمام نسبتیں چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کمال یہ کہ سرکار علیہ وسلم اس میں ایک اور بڑی کمال فرمائی جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے تذکرہ پاک کیا تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں اس سے کھلتا تھا تو میرا دل بھیلاتا تھا یہاں تک کہ وہ عرش کے سائے میں جھکتا تو میں اس کا ذکر سنتا اور جلوہ پر یعنی قلم جو چلا کرتا تھا میں اس کی آوازوں کو بھی سنتا تھا یعنی حضرت عباس وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ افضل السراطی والتسلیم کے جو بچپن کے معاملات تھے وہ ساتھ رہتے ہوئے ان کا مشاہدہ کیا تو وہ فیض حاصل ہوا حضرت عبداللہ کو اور وہ فیض حاصل ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور پھر وہ سلسلہ آگے چلتا تھا حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت جن کو اللہ تعالی نے بہت عصاب سے نوازا لیکن ایک بات جو بڑی خاص ہے وہ یہ کہ آپ اس خوبصورت اس حسین اس نوری سلسلے کی ظاہرے مطلب کڑی ہیں کہ جو بنو حاشم کی کڑیاں ہیں ذرا اس کی فضیلت بیان کیجئے کہ بنو حاشم کا جو قبیلہ ہے اللہ تعالی نے کن فضائل سے آپ کو نوازا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلا علیہ وعلا بیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ خود حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک علیہ وآلہ نے اسماعیل کی اولاد کو کنانا سے اور کنانا کی اولاد کو قریش سے اور قریش سے بنی حاشم کو اور بنی حاشم سے مجھے چن لیا سبحان اللہ اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا بنی حاشم کے خاص ایک فضیلت بنائی اللہ اور حاشم علماء نے لکھا کہ حاشم وہ شخصیت ہیں کہ جب عرب میں قہد پڑا اس قہد سالی میں کئی اونٹ انہوں نے زبا کی سالن بنایا روٹی بنائی اور عرب میں اس زمانے میں یعنی ہم غربت کا تصور نہیں کرتے نہ اس تصور کو پیش کر سکتے ہیں حاشم نے سب کو روٹی کھلائی اسی نسبت سے لوگوں نے آپ کو حاشم کہنا شروع کر دیا کہ لوگوں کی تکلیف کے وقت میں مسئیبت کے وقت میں آپ مدد کرتے تھے اور یہ جو ایک خوبی ہے آپ دیکھیں سعداد اکرام میں اہل بیت ادھار کی پوری لڑی میں ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جہاں امت تکلیف میں پڑتی ہے سعداد ہمیشہ اول دستے میں آگے اگلی سب میں کھڑے ہو کر امت کی بدد فرماتا ہے پھر حاشم کی خود کی اپنی ذات اتنی عظیم و شان اور اتنی شاندار ہے کہ سارا عرب حاشم سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ اور ان سے اپنی خرابتداری اور ان سے اپنی نسبت جوڑنے کو ایک فضیلت سبجتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں اسی حاشم سے قریش کو چنا ہے اور اسی قریش سے میں ہوں قریش سے حاشم کو چنا اور حاشم سے میں ہوں اب آپ اندازہ لگائیں کہ جتنے بھی حاشمی ہیں وہ سارے حاشمی وہیں سے چلے آ رہے ہیں اسی لئے حاشمی کے لاتے ہیں آپ بھی حاشمی ماشاء اللہ ہم نے حاشمیوں کا سوال ہی حاشمی سے اسی لئے کیا ہے کہ حاشمی بتائیں بنیادی طور پر جو حاشمی ہم لوگ لگاتے ہیں وہ حاشمی بنیادی طور پر اسی لئے لگاتے ہیں اور یہ کہ اللہ پہ سیوتی نے ایک جگہ خوبصورت بات لکھی ہے قلحاوی للفتاوہ میں کہ صدر اول میں پہلے زمانے میں سید کا لفظ جو ہے وہ تمام بنو حاشم کے لئے استعمال ہوتا تھا علوی ہوں عباسی ہوں جعفری ہوں عقیلی ہوں سب اپنے آپ کو سید کہتے تھے پھر ایک وقت وہ آیا کہ جس میں علماء نے تیہ کر لیا کہ علوی جو ہیں علوی عباسی جعفری عقیلی یہ سب سید نہیں ہیں سید صرف وہ ہیں جو اولاد فاطمی ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حاصل جو اولادیں آ رہی ہیں امام حسین امام حسین یہی سید ہیں ہمارے ہندوستان پاکستان میں اور عرب میں شریف کہا جاتا ہے ان کو یہ شریف ہے باقی علوی عباسی جعفری عقیلی ان کو سید کے ٹائٹل سے الگ کر دیا اولا بنا وہ جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ شاید فرمایا ہے کہ فاطمہ اللہ تجھے اور تیری اولاد کو عذاب نہیں دے گا بڑی مشہور حدیث تبرانی شریف کی کہ اللہ تجھے اور تیری اولاد کو عذاب نہیں دے گا اس حدیث کے متعلق سیوتی نے تحقیق کرتے فرمایا فرمایا اس سے مراد عقیلی علوی عباسی جعفری آرسی نہیں صرف اولاد فاطمی اتنا بڑا ان کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو حاشم سے خاص اولاد فاطمی کو چن لیا سرکار علیہ السلام بنو حاشم کے لئے وہ جو ممبر پر تشریف لائے آپ حجر موارس سے نکلے پھر آپ نے اپنا ایک تعرف کروایا پہلے صحابہ سے سوال کیا وہ ذرا بتائیں نا کیا کمال سوال تھا اور کیا کمال سرکار علیہ السلام نے پھر پورا اپنا تعرف پیش کیا نبی علیہ السلام نے تعرف اپنا اس جگہ پیش کرنے کے ساتھ جو سب سے اہم بات میں ہم بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امام حتون اور امام حسین کا تعرف امت کے سامنے پیش کیا اور امت کو یہ بتایا کہ یہ حسن اور حسین علی کی اولاد نہیں ہیں یہ میرے بیٹے ہیں اب میرا نصب ان سے چلے گا اور جمعہ کا دن وہ جو مشہور ایک روایت ہے کہ جناب امام حتون اور امام حسین لڑھ کھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں حضور ممبر سے اٹھ کے ان کے پاس تشریف لے گئے اور یہ حضور کا اٹھ کے جانا پھر حضور نے وعیت پڑھی کہ یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والوں انما اموالکم واعلادکم فتنہ کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں دیکھو خطبے کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان دونوں بچوں کو اٹھا گے لے کر آ گئے اور فرمایا کہ اولاد کی محبت اللہ پاک نے دلوں میں پیدا کی ہے اور پھر امت کو باقاعدہ یہ باور کر آیا کہ حسن اور حسین یہ دونوں میری اولاد ہیں جس نے انہیں راضی کیا گویا مجھے راضی کیا جس نے انہیں ناراض کیا بات آگے ملاتے ہیں مجھے صاحب آپ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں کا تابعی ہونا یہ بہت بڑا شرف اور خاص طور پر آپ نے جو قصب فیض کیا جن اکابر صحابہ سے ذرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں صحبت اور شخصیت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اشاعت فرمایا جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم کہ ہمیں سراط مستقیم پر کی ہدایت اتا فرما وہ کون سی ہے ہر ایک دعویٰ کرتا یہاں سے شخصیت کی بات ہو رہی ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا تو سب سے بڑھ کر انعامی آفتہ بند اللہ تعالی کے انبیاء اکرام علیہ السلام ہوتے ہیں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں انبیاء کی صحبت میسر آتی ہے اور سب سے زیادہ خوش نصیب وہ جنہیں سید الانبیاء علیہ السلام کی صحبت مبارک نصیب آئی اور وہ صحابی کہلائے اور پھر وہ شخصیت ہے جنہیں ان صحابہ کی صحبت میسر آئی جنہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن عزیم میں سابقون الاولون مل المہاجرین ابن انصار والذین تبعوہم بیحسان انہیں تابعی کے طور پر لقب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے والذین تبعو کہ وہ لوگ جنہوں نے ان صحابہ کی حسن و خوبی کے ساتھ پیروی کی اللہ ان سے راضی ہو گیا تو ان کے لئے اللہ تعالی نے رضا کا اعلان کر دیا ایسی سند کیسے حاصل ہے اور یہ کردار کی صفائی پر دلالت کرتی ہے کہ کسی کو اس طرح کی سند اگر حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی پاکیزہ کردار کا حامل ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہیں صحابہ کی صحبت حاصل ہے اور صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے انہی میں سے یہ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو ہیں کہ وہ تابعی ہیں اور ان کے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحبت یافتہ ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے بارہ سینے سے لگا کر ان کے علم اور فضل کے اضافے کے لئے دعا فرمائی کہ اللہم علمہ التعویل اور حبر حادی الامہ آپ کے والد محترم کہلائے کہ امت کا سب سے بڑا عالم تو یہ تابعی کی فضیلت ہے کہ جسے اللہ تعالی کے پیارے حبیب کے صحبت یافتہ افراد کی صحبت حاصل ہے اور ان سے علوم انہوں نے حاصل کیے جن سے علم حاصل کیا وہ والد محترم ہے اور آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عباس کا حال یہ تھا کہ ایک تو حضور سے استفادہ فرما اور حضور کی آپ کے حق میں دعا کہ اس دعا نے آپ کو امت کا سب سے بڑا عالم بنا دی اور پھر جب حدیث صحابہ اکرام سے آپ حاصل کر رہے ہیں اپنے والد محترم سے حاصل کی حضرت ابو حریرہ سے حضرت عبداللہ بن عامر بن عاد سے اور حضرت عبداللہ بن جبیر اور دیگر جلیل القدر صحابہ سے آپ نے احادیث کا جو علم حاصل کیا اس کا طریقہ کار جو ہے مفسرین نے شارحین حدیث نے یہ بیان کیا کہ آپ جو ہے جس سے علم حاصل کرنا ہوتا تھا اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے تھے اور دروازہ بجاتے نہیں تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں چادر روڑ لیتا تھا یہاں تک کہ وہ گرد و غبار جو ہے ہوا کی وجہ سے میری چادر پر میری چہرے پر لگ جاتی جب وہ صحابی باہر آتے تو وہ مجھے کہتے کہ حضرت عباس کے بیٹے آپ مجھے حکم کرتے میں حاضر ہو جاتا آپ فرماتے کہ نہیں میں علم حاصل کرنے آیا ہوں لہٰذا آپ کہا کہ میں آپ کے پاس ہوں تو ایسے والد محترم تو انہوں نے جس طریقے سے مشکت کے ساتھ اس کو اہمیت دیتے وہ علم حاصل کیا وہ اپنے بیٹے حضرت علی بن عبداللہ بن عباس میں منتقل کیا اور انہی لوگوں کی فضیلت کو ذکر کرتے وہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلے اپنی عظمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک چیز تسبیح کر رہی پھر حضور کی عظمت کا ذکر کیا حضور کی بیست کا ذکر فرمایا کہ وہ جو آپ کے صحبت یابتہ ہیں اور وہ جو اب ان کے بعد آنے والے ہیں تو بعد میں آنے والے سب سے پہلے وہی ہیں جو تعبعین ہیں جو ان سے جڑے ہوئے ہیں اللہ حبت صحابہ کی صحبت حاصل ہوئے اسی طرح سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں مجھے بھیجا گیا اللہ حبت زمانہ بہترین کس وجہ سے ہوتا ہے لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے پھر وہ زمانہ ہے جو اس زمانے سے جڑا ہوا ہے وہ لوگ ایسے بہترین تھے جن کی وجہ سے وہ زمانہ جو ہے اعزاز پا گیا اللہ حبت اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں لوگ متکبر ہوں گے اور بگے جب گواہی طلب نہیں کی جائے گی اور وہ گواہی دینے کے لیے آگے پڑھ رہے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اگلے زمانے والوں کے اندر خرابیاں بیان کی اور اس زمانے والوں کی برکات کو بیان فرمایا کہ یہ خیر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کا بیان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ ان میں کمال ہی کمال اور وہ اوساف حمیدہ کے حامل ہیں پلکت ٹھیک گفتگو کرتے ہیں اس میں ناظرین اب آتی ہے کہ چالیس حجری میں حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کی ولادت ہوتی ہے اور ذہن میں رہے کہ چالیس حجری میں ہی مولا اے کائنات مولا علی کرمالوجل کریم کی شہادت ہوتی ہے اور پھر آپ کے ذہن میں ناظرین کہ اکسٹھ حجری میں ظاہر ہے واقعہ کربلا ہوتا ہے آپ ذہن میں رکھی گا کہ تقریباً کوئی ایک سو اٹھارہ حجری میں آپ نے پردہ فرمایا اٹھتر برس آپ کی عمر ہے آپ نے کیا کیا ادوار دیکھے ہوں گے کیا کیا تکلیفیں اور کیا کیا صحبتیں برداشتی ہوں گے بس کلام کریں گے لیکن ایک بات ہے ناظرین کہ اللہ نے آپ کو بڑا طویل کامت کیا تھا بس ایک میں ہنڈ دیکھے جا رہا ہوں پھر کلام کریں گے اس پر کہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو کہاں یہ جاتا ہے روایتوں میں کہ آپ جہاں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا قد مبارک جو ہے وہ آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے کاندھے تکاتا تھا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب کھڑے ہوتے تھے تو ان کا قد جو ہے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے کاندھے تکاتا تھا آج تو آپ کا قد کتنا طویل تو ان کا قد کتنا طویل ہوگا اور کیا حسن و جمال اللہ نے آپ کو عطا کیا مفتی صاحب سے انشاءاللہ پوچھیں گے درود پاک کا نظرانہ مل کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور لوٹ کے انشاءاللہ آپ کے حسن و جمال کہتا ہوں حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پر یقینا ہم نہ صرف ان کی بارگاہ میں ہم حدیعہ تہنیت پیش کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ ان کی فضائل و مناکے بھی بیان کر رہے ہیں کچھ شکر رہے ہیں ناظرین کہ ان کے بارے میں آپ کو وہ معلومات جو کہ ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچی انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں حسن و جمال اللہ نے آپ کو بڑا عطا کیا اور بڑے حسین و جمیل تھے ذرا اس بارے میں بتائیے بڑے طبیل و القامت تھے جی چونکہ آپ کا جو انتخاب ہوا وہ بنو حاشم اور قریش سے ہوا تو خوب رو ہونا حسین و جمیل ہونا طبیل و القامت ہونا فسیح اللسان ہونا یہ قریش اور بنو حاشم پہ ختم تھا سبحان اللہ تو وہ جو سارا فیضان آپ نے اپنے والد محترم پھر اپنے دادا جان پردادا جان اور باعتبار بھتیجے ہونے کے نبی کریم سے حاصل کیا وہ آپ کے سراپہ اقدس میں نظر آیا کرتا تھا دو تین باتیں ہیں اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ مکہ جایا کرتے تھے تو آپ جب حیات تھے تو قریش میں آپ سا کوئی خوبرو نوجوان نہ تھا سبحان اللہ تو جب آپ مکہ جایا کرتے تھے تو خاندان کے خاندان آپ کی آمد پر جمع ہو جایا کرتے تھے مدھو شخصیت کے ایک مجمع لگ جایا کرتا تھا ایک ایسی مسہور کن شخصیت تھی جس کا اثر عبدان پر اور اجسام پر نظر آیا کرتا تھا ابن سعاد نے لکھا آپ کے حسین و جمیل ہونے کے اعتبار سے کہ اللہ نے آپ کو حسن و جمال کیسا عطا فرمایا اور حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند فرماتا ہے بلکہ یوں کہیے کہ رکھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صدقہ اپنے رشتے کے بھتیجے کو جو اللہ نے عطا کیا خاص صدقہ عطا فرمایا بلکل درست فرمایا کہ ایسا ہی ہے کہ وہ صدقہ آپ کو ملا تو ابن سعاد نے آپ کے حسن و جمال کے حوالے سے لکھا کہ روح زمین پر آپ سا خوبرو نوجوان کوئی اور نہیں ہے یعنی اس قدر اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا پھر آپ نے آپ کی قامت مبارک یعنی طویل القامت ہونے کا ذکر کیا آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کو اللہ نے درست قد عطا فرمایا حتیٰ کہ جوتے بھی آرڈر پر تیار کروایا جاتے تھے تیار جوتے اس سائز کے نہیں ملا کرتے ہاتھ بھی بہت بڑے تھے ہاتھ بھی اسی طرح بہت بڑے تھے حتیٰ کہ جب آپ پیدل چل رہے ہوتے تھے تو قد اتنا طویل تھا کہ دیکھنے والوں کو یوں لگتا تھا کہ آپ سواری پر سوار ہیں ایک بار آپ خانہ کعبہ میں تواف کر رہے تھے تو کسی عورت نے آپ کو دیکھا تو آپ کے طویل القامت آپ کا خبرو ہونا آپ کا حسین و جمیل ہونا اور پھر آپ کے چہرہ انور سے نور کا پھوٹنا تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے یعنی آپ کی شخصیت نے اسے متاثر کیا اور اس نے یہ سوال کیا لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلق ہیں اس نے کہا اچھا اسی لئے اتنے طویل القامت ہیں میں نے ان کے والد کو بھی دیکھا انہیں بھی اللہ نے دراز قد عطا فرمایا ان کے والد کو بھی اللہ نے دراز قد عطا فرمایا تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی کمال وہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا علمی کمال وہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا زہد و ورہ وہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور قریش کی علامت بن گئے تھے یعنی لوگ ان کے اوصاف کو جاننا چاہتے ان کی صفات کو جاننا چاہتے تو حضرت علی بن عبداللہ کو دیکھ لیا کرتے تھے وہ تمام اوصاف آپ کی ذات میں نظر آتے تھے اچھا یہ بات جو بڑی خاص متضاب میں چاہتا ہوں اس پر آپ ذرا کومنٹ کیجئے کہ بنو حاشم کا جیسا آپ نے بتایا کہ اوصاف میں یہ خوبصورتی ہے کمال یہ ہے کہ ان کا حسن و جمال ان کی وجہت بنو حاشم کی الکسی نظر آتی تھی اور ایک بات اور جو آپ کی شخصیت میں جو وصف جس کو آپ نے بھی بیان بھی کیا اور میں نے بھی انٹرومس کا ذکر کیا تھا کہ آپ کہیں جاتے تھے تو زمانہ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہوتا آپ اٹھتے تو زمانہ اٹھتا آپ بیٹھتے زمانہ بیٹھ جاتا آپ چلتے زمانہ چلنا شروع ہو جاتا یہ کیسی بات ہے دیکھیں عبادت ایک ایسی چیز ہے اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ وظائف یعنی اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے بدن میں ایک ایسا نور پیدا کر دیتی ہے کہ مخلوق خود آپ کی طرف آ جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ میک میٹرز ویل بیٹوین یو اینڈ اللہ اللہ بل میک میٹرز ویل بیٹوین یو اینڈ پیپر یعنی آپ اپنے معاملے کو اللہ سے ٹھیک کر لو اللہ آپ کا معاملہ لوگوں سے ٹھیک کر دے گا جب اللہ کے قریب آ جاتے ہیں تو اللہ مخلوق کو آپ کے قریب کر دیتا ہے تو چونکہ ظاہری حسن و جمال بھی تھا طویل القامت بھی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو حسن ملتا ہے تو وہ باغی ہو جاتے ہیں لوگوں کو حقیر جاندے چونکہ آپ عابد تھے تو تمام تر کمالات ہونے کے باوجود جب بھی لوگ آپ کو دیکھا کرتے تھے تو آپ قیام میں نظر آتے تھے تو اس عبادت کا اثر بھی آپ کی ذات پہ نظر آتا تھا نسب کا اثر یعنی خون کا اثر بھی آپ کی ذات میں نظر آتا تھا علم کا اثر بھی آپ کی ذات میں نظر آتا تھا گویا کہ ایک شخصیت میں ممکنہ جتنے کامالات جمع ہو سکتے تھے وہ تمام حضرت علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم کی ذات میں موجود تھے بلکل شئی اچھا اب اس میں بات یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کا جو ایک روب و دب دبا تھا جو ایک کرزمہ میں بار بار ایک ورڈ استعمال کر رہا ہوں تو بڑی دلکش شخصیت تھی آپ کی اس میں ایک پہلو جو ظاہر ہے آپ کے نصب پاک کا وہ تو اپنی جگہ ہے وہ نصب پاک جو ہے وہ بلکل چاند کی صورت میں آپ کو نمائع کرتا تھا لیکن جو آپ کا زہد و تقویٰ تھا یعنی آپ نے میدان عمل اپنے حجرہ عبادت کو بنایا اور اسی میں آپ زیادہ تر رہا کرتے تھے اور وہیں سے جو جنگ تھی وہ لڑا کرتے تھے اور پھر جیتا کرتے تھے زہد و تقویٰ میں یوں کہوں تو مجھے اچھا لگے گا یہ کہنا کہ اس خاندان کی پہچان ہے سبحان اللہ دنیا زہد و تقویٰ سے واقع نہ تھی جب اس خاندان کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ زہد و تقویٰ کہلاتا ہے عبادت اور عبادت کا جو مغز ہے وہ ہے قرب الہی ایسا ہی ہے ہمارے یہاں جو عبادت کا سلچلہ تھا وہ کسی نہ کسی طرح اپنی ذات سے منصوب تھا یا دنیاوی غرض سے منصوب تھا یا ریاکاری سے منصوب تھا یا نمود نمائش سے منصوب تھا اہلِ بیتِ اتھار کی جو شخصیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور بالخصوص حضرتِ علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ تو ان کی شخصیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم حیران ہیں اور انسانی عقل حیران ہے ایک طاقت ہوتی نہیں انسان کی کیپیسٹی ہوتی اس کیپیسٹی سے بڑھ کر انہوں نے عبادت کی ہے قرآن نے ایک دیگہ فرمایا نا وَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمُ یا وَتَّقُوا مَسْتَطَعْتُمُ اس قدر لرو جتنی تمہاری استطاعت ہیں اب یہ استطاعت سے بھی بڑھ کر استطاعت میں تو میں اور جنید بھائی ہم لوگ اپنی استطاعت کے برابر کام کرتے ہیں ہم اپنی مقدور بھر طاقت کے حساب پر کام کر رہے ہیں بلکل ایسے حضرت علی کی جب زندگی کا مطالعہ کریں تو ایک دن میں ایک ہزار رکعت امیزنگ مطلب نہیں سمجھ میں آ رہی بات اب ایک اور بات دیکھیں اس میں بڑی خاص بات ہے جس پہ آپ ذرا کلام فرمائیے سجاد آپ کا لکب تھا اور آپ اس حد تک سجدے کیا کرتے تھے اس حد تک کہ آپ کے گھٹنوں پر گٹھے پڑ گئے تھے جیسے وہ اونٹ کے مطلب میں بلا تمثیل ارس کر رہا ہوں بلا تمثیل ارس کر رہا ہوں ایسے گھٹھے پڑ جاتے آپ کے اور عالم یہ تا ہے کہ پانچ سو زیتون کے آپ کے درختیں جو آپ کروبار کرتے تھے آپ یہ دیکھئے کہ ہر درخت کے پاس نوافل ادا کرنا کیا مطلب ایک عجیب طرز تھا ایک عجیب انداز تھا یہ جو آپ نے ذکر فرمایا یہ آپ کا یعنی یہ اس سے کیا چیز ثابت ہو رہی ہے صحیحہ ثابت ہو رہے ہیں کہ آپ مالدار بھی تھے بلکل صحیح اور مالدار ہونے کے باوجود آپ کے اندر آجزی انکساری زہد و ورہ اور تقوی اپنے کمال پر تھا اور جیسا کہ آپ نے بتایا نا بلکل ایسے یہ کہ ہر درخت کے نیچے آپ نے دو دو رکت نوافل ادا کی اور اس نفل کا مقصد یہ نہیں کہ درخت میں زیادہ پھلا جائے گا تو میرا کاروار بڑ جائے گا بلکہ مقصد یہ ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے اس نے جو مجھے نعمت دی ہے اس نعمت کا شکر ایسے ادا کیا جا سکے ہمیں آج یہ ایک کہنا چاہیے ہماری نے راہ عمل متعین کر دیا بلکہ ٹھیک ہے کہ جب اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں تو حضرت علی اپنے کردار سے بتا رہے ہیں کہ اس نعمت کا سب سے بہترین شکر یہ ہے کہ تم اپنے رب عز و جل کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم ایسے عبادت کرو اللہ اکبر اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کم اتنا تو یہ سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا اور جب آپ اس قدر جیسے ابھی مفتشاہ صاحب نے بڑی زبرداز بات کہی کہ جب آپ اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں گے تو پھر اللہ رب العزت آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ ایسا سیدھا کر دے گا کہ لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دے گا کہ یہ سجاد ہے یہ وہی بات آگئی نا وہ جو زہد و تقوی اور عبادات کے حوالے سے کہ بندہ اس حد تقرب حاصل کر لیتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی جو اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے ہے نا پھر وہ مقام آجی تو وہ بات ہے نور الانور والی بات ہے کہ ایک تو نسبی فیض بھی تھا اور پھر قسبی فیض جو ہے سبان اللہ ایسا ہی ہے نا نسبی اور قسبی فیض مل کر کے جو ہے ایک نئی شکل لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم قسب جب کر رہے ہیں تو اس قسب کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایسی ریسہ روڑا جس کو ہم کہتے ہیں ریاکاری آگئی کہیں نمود نمائی ان کی ذات ہمیں بتا رہی ہے کہ جب قسب ہے تو اس قسب میں بھی محض رضا الہی ہے بلکت اور یہ تو ظاہر ہے اس خاندان کا وطیرہ ہے آخر میں ایک بات جو بڑی خاص ہے جو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم جب زوف ہمارے جسم میں پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو ہم ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں لیکن آپ کی شخصیت کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ آپ نے اٹھتر برس کی ظاہری عمر موارک میں قریب قریب آپ نے عمر کے آخری وقت تک استقامت آپ میں جو ہے عبادات کے حوالے سے رہی ایک بات دوسرا یہ ہے کہ صحبتیں بھی بہت برداشت کی آپ نے اور وہی بات ہے کہ صحبتوں میں آپ نے کمپرومائز نہیں کیا تو ایک تو یہ اور دوسرا ان کی اولاد امجاد کے بارے میں بتائیے اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ صحابہ کا اثر آپ تک منتقل ہوا اور رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عثوہ مبارکہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس قدر عبادت فرمایا کرتے تھے کہ پیر قدم ہائے مبارکہ جو ہے وہ متورم ہو جاتے تھے جب عائشہ صدیقہ تو یہی اثر حضور علیہ السلام کے مبارک کردار کا ان کے والد عبداللہ بن عباس کے ذریعے سے حضرت علی میں منتقل ہوا اور آپ کسرت کے ساتھ عبادات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور آپ یہ فرماتے تھے کہ میں حاشمی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں لہٰذا میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زندگی قائم رہا یعنی استقامت پذیر رہے اور استقامت کے بارے میں جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کس طریقے سے کوئی شخص جو ہے اتنے بڑھاپے میں اور اتنی تسلیف کے باوجود جو ہے وہ ڈیٹیمنٹ ہے اسے یہ کرنا ہے تو اتنی دل لگی کس طرح سے پیدا ہو جاتی ہے تو جب بندہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے تو توحید کا مرکزیت اختیار کرتی چلی جائے گی اور بندہ اس پر توقل زیادہ سے زیادہ جتنی معرفت اس کی صفات کے ذریعے سے اس ذات پاک کی حاصل ہوگی اس ذات پاک پر بھروسہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود تمام صفات کمال کا جامع ہے اللہ کا معنی یہ جو ہمیشہ سے ہے اور تمام خوبیوں والا ہے ہم نفع نقصان کے بندے ہیں ہم نفع تلاش کرتے ہیں بھائی کوئی اچھا ڈاکٹر بتا دو کوئی اچھا کاریگر بتا دو تو اچھائی ہم ار جگہ دھونتے ہیں اور اس اچھائی اور کمال سے ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا بار تو جب اللہ تعالی کی معرفت انسان کو اس کی حیثیت اور کوشش کے مطابق جب حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہی اس کا مرکز نگاہ اور مطبع نظر اور نسب العین بن جاتا ہے جب اللہ ہی نسب العین بن جائے کہ وہی کمال والا ہے اور باقی جو کچھ بھی ہے اسی کے وجود دیے سے وجود پذیر ہوا اور جس میں جو کچھ کمال ہے اسی کے عمر کن کا فیض ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ذات پاک ہے جو کمال والا ہے پھر ایسی صورت میں جب اس کے کمالات کو بندے نے پہچان لیا اس کی جس قدر معرفت حاصل کر لی تو اس معرفت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے پھر اس کا دل کئی اور لگتا ہی نہیں ہے تو یہ وہ نتیجہ ہوتا ہے کہ صفات کمال کا تصور اور صفات کمال کا زیادہ سے زیادہ علم جب حاصل کرتا ہے بندہ تو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور پھر یہ استقامت یہ اللہ کی معرفت ہی بندے میں وہ طاقت اور قوت پیدا کر دیتی ہے کہ پھر کوئی تکلیف اسے تکلیف محسوس نہیں ہوتی بلکہ اس تکلیف میں بھی اسے لذت حاصل ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ آخری عمر تک وہ عبادات میں مستغرق نظر آتے ہیں ہر درخت کے پاس دو دو رکت ہیں روزانہ ہزار رکت ہیں تو اتنی کسید جب عبادت بندہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ دن میں دوسرا کوئی کام نہیں کر رہا بس اللہ ہی اللہ من کانا لیلہ ہی کانا اللہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے سبحان اللہ تکلیفیں بھی بہت برداشت کی آپ نے اس آخر میں اولاد امجاد کے بارے میں بتائیں آپ کی اللہ کے فضل سے آپ کا فیض بہت زیادہ جاری ہوا اور آپ کی اولاد کثیر ہے بیس بیٹے ماشاءاللہ اور دس بیٹیاں ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ آپ نے اپنے والد گرامی سے اور اپنے دادا جان سے اور دیگر صحابہ اکرام سے حاصل کیا وہ اتنے افراد میں منتقل ہوا جو کہ امت کی ہدایت کا باعث بنا اور حاشمی صلی اللہ اسی انداز سے ماشاءاللہ آج ہمارے حاشمی صاحب بھی موجود اس حوالے سے رہے بڑی اچھی گفتگو رہی آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس ذکر پاک کو ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہیں ایک مختصر سا وقفہ لوٹیں گے تو ملک کے معروف صناخان جناب حافظ محمد گوھر رانہ صاحب انشاءاللہ منقبت کا نظرانہ پیش کریں گے تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے بس ایک مختصر سا وقفہ کے بعد ملاقات کرنا ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں تذکرہ پاک ہے حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کا اور کیا خوبصورت شخصیت ناظرین جن کو نزبت مولا کائنات نام کے اعتبار سے بھی عطا ہوئی اور ایک روایت کے مطابق گٹھی بھی مولا کائنات مولا علی کرم علیہ و جل کریم نے عطا فرمائی یقیناً ان کا مرتبہ کیسے بلند نہ ہوتا بس جاتے جاتے ایک گزارش حساب کہ ان ہستیوں کی تذکرہ پاک کرنے کا مقصد جو بنیادی طور پر وہ کیا ہے وہ صرف یہ ناظرین کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ان نفوس قدسیہ نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری ہیں کتنی تکالیف کتنی صحبتیں کتنی پریشانیاں برداشت کی لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑا عبادتوں میں اپنے آپ کو مستغرق رکھا اللہ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہے اللہ سے رجوع کرتے رہے سرکار علیہ السلام سے عشق کرتے رہے آج بھی ناظرین دراصل اسی بات کی ضرورت ہے یاد رکھئے زندگیاں ختم ہو جائیں گے سانسے ختم ہو جائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا ہم قبر میں اتار دی جائیں گے جو ہمارے آمال ہیں دراصل وہی ہمارے ساتھ جائیں گے اور آمال جو جاتے ہیں ناظرین وہ اگر نیتوں کا اخلاص نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں نا آپ دیکھئے صاحب اس وقت ذرا انٹرنیشنل میڈیا کہ صاحب اسرائیلی قیادت تبدیل ہوئی ہے تو بہت تبدیلیں آئیں گی میں بار بار ایک بات ارس کر رہا ہوں کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی صرف چہرہ تبدیل ہوا ہے نظریہ وہی ہے مقصد وہی ہے وہی تمام گولز ہیں جس کو وہ اچیف کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں انفرادی طور پر گھر پر بیٹھ کے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں اور وہ کیا ہے ناظرین کہ جتنی پروڈکٹس ہمارے گھروں کے اندر اسرائیل کی یہودی پروڈکٹس ہیں ان تمام پروڈکٹس کو نکالیں دیکھیں میں بار بار ایک بات ارس کر رہا ہوں یہ مس سوچئے گا کہ آپ نے جو ایک روپیہ آپ کا جا رہا ہے وہ کیا نقصان دے گا مسلمانوں کو وہ ایک روپیہ نقصان دے رہا ہے صاحب وہ ایک روپیہ نقصان دے رہا ہے وہ ایک روپیہ نقصان دے رہا ہے آپ ہی کا خون بہاتے ہیں اور بہاتے رہیں گے لہٰذا یہ ایک طویل جنگ ہے سبر آزمہ جنگ ہے میشت کی جنگ ہے صاحب آج پوری دنیا میں مفادات کی جنگ ہے تو ہم آگے بڑھا کہ اپنے مفادات کو اسے کیوں اور کیوں نہیں کرتے جو آپ کو کردار ادا کرنا ہے وہ آپ کیجئے یہ ذہن میں رکھئے کہ کوئی ملک کیا کر رہا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں لوگ کیا کر رہے ہیں اس سے غرض نہیں ہمیں اس سے غرض ہے کہ ہمیں قبر میں اترکے اللہ کو اس بات کا جواب ضرور دینا ہے ہم سے ہمارے عمال کے بارے میں پوچھا جائے گا نسخے کی طرف چلتے ہیں کتاب الشفاء علم و حکمت کا حصول جو شخص رات کو سوتے وقت اپنے دائیں ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک البائیسو سو مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے قلب علم و حکمت سے منور ہوگا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا قول مبارک کے رحمت ہو اس شخص پر جو خود علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز میں آج حضرت بن عبداللہ بن ع عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے آپ آرچکل پڑھ سکتے ہیں ٹویٹر پر فیس بک پہ یوٹیوب پہ میں ضرور فالو کیجئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا آپ وہاں موجود ہیں ہم یہاں موجود ہیں ملک انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے ہمارے ساتھ اس وقت شریف فرمائیں ملک کے معروف صناخہ جناب حافظ محمد گوھر رانا صاحب آپ کو خوشان دید اسلام علیکم اس دعا اس امید اس یق ان کے ساتھ اجازت دیجئے کہ لا یو من واحدكم حتی اکونا حب علیہ میں والدہی وولدہی وناصر اجمعین اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا امت مسلمہ کا حامیون ناصر ہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حافظ صاحب علی ابن عباس کا نور پارا نبی کے صحابی کی آنکھوں کا تارا علی ابن عباس کا نور پارا حسی مہجبی دل نشی خوبصورت حسی مہجبی دل نشی خوبصورت علی حاشنی حسن کا استارا علی ابن عباس کا نور پارا شب و روز گزرے عبادت میں جس کے نہ فرصت کا لمحہ اسے تھا غوارا علی ابن عباس کا نور پارا احادیث کا بھی وہ راوی تھا ساجد اسے علم قرآن اسے علم قرآن بھی عز بھر تھا سارا علی ابن عباس کا نور پارا نبی کے صحابی کی آنکھوں کا تارا علی ابن عباس کا نور پارا علی ابن عباس کا نور پارا حسی مہجبی دل نشی خوبصورت حسی مہجبی دل نشی خوبصورت حسی مہجبی حسی مہجبی دل نشی خوبصورت حسی مہجبی دل نشی خوبصورت حسی مہجبی دل نشی خوبصورت شب و روز گزرے عبادت ایم جس کے شب و روز گزرے عبادت ایم جس کے نہ فرصت کا لمحہ اسے تھا گوارا علی ابن عباس کا نور پارا احادیث کا بھی وہ راوی تھا ساجد احادیث کا بھی وہ راوی تھا ساجد اسے علم قرآن بھی عزبر تھا سارا علی ابن عباس کا نور پارا نبی کے صحابی کی آنکھوں کا تارا علی ابن عباس کا نور پارا علی ابن عباس کا نور پارا